خدا ون کی عظیم اور بابرکت نام میں آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کو پاسٹر انتظار شریف اس پروگرام خدا ون کی آواز میں سلام پیش کرتا ہوں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دیکھیں گے ایک مرتبہ پھر خدا کی آواز کو اگر ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں بارہا موقعوں پر ہمیں ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جب خدا نے مختلف طریقوں سے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ بات کی اور ان کے ساتھ ہم کلام ہوا لیکن ہمیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خدا جب اپنے لوگوں کے ساتھ انبیاء کرام سے بات کرتا تھا تو اس کی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا بغیر مقصد کے خدا نے کہیں بھی بات نہیں کی تو اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم ضروری ہے کہ ہم وہاں پر جائیں جہاں سے ہمیں اس کا سٹارٹ ملتا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم توریت کی کتاب کی پہلی کتاب جس کا نام ہے پدیش کی کتاب یعنی جینیسز اس کا تیسرا باپ اور اس کی نوی آیت میں دیکھتے ہیں جہاں پر خدا نے آدم سے کو پکارا اور آدم سے کو آواز دی کہ تو کہاں ہے کیوں خدا نے اسے پکارا اور کیوں خدا نے اسے آواز دی تو ہم دیکھتے ہیں اس کی بڑی ایک ہمیں پدیش کی کتاب میں ایک ہسٹری ملتی ہے کہ جب خدا نے آدم اور ہوا کو تخلیق کیا ان کو بنایا اور ان کو زندگی کا دم پھونکا ان کو جیتی جان ہوئے اور خدا نے انہیں باغ ادن کا اس باغ کا مختار بنا دیا تو خدا نے انہیں ایک حکم دیا کہ تم نے اس حکم کی پیروی کرنی ہے لیکن افسوس کہ آدم اور ہوا اس حکم کی پیروی نہ کر پائے اور آخر کار انہوں نے بہکاوے میں آ کر اس حکم کو توڑ دیا اور جب اس حکم کو توڑا تو خدا کی آواز انہوں نے سنی اور خدا نے کہا کہ تو کہاں ہے ہے آدم تو کہاں ہے تو آدم نے کیونکہ اس آواز کو سنا لیکن آدم نے کیونکہ وہ ڈر گیا اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جو کہ ہوا تھی اپنے آپ کو چھپا لیا وہ چاہتے تھے ان کی ذہن ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اور ان نے چاہا کہ وہ کسی طرح سے اپنے ننگے پن کو اپنے گناہ کو اپنی نافرمانی کو کسی طرح سے چھپا لیں لیکن خدا کی آواز جو ان کے ساتھ بات کیا کرتا تھا جو خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا اور آج وہی اسی خدا سے وہ ڈر رہے تھے آج اسی خدا سے وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اور مقصد صرف یہی تھا اور وجہ صرف یہی تھی کیونکہ انہوں نے خدا کے آواز اور خدا کے حکم کو انہوں نے توڑا اور انہوں نے نافرمانی کی تو میرے عزیزو یہ ایک ہمیں پہلا واقعہ ملتا ہے جب خدا نے آدم کے ساتھ بات کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں پھر ہم بہت سارے اور سے حوالہ جاتے ہمیں ملتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے ابراہم سے بات کی آج پدیش کی کتاب اس کا باروں باپ پڑھتے ہیں تو خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے برکت دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تیرے وسیلہ سے قوم برکت پائیں تیرا نام سرفراز ہو اور خدا نے اپنے وعدے کی پاسداری کی اور خدا کے ساتھ ساتھ خدا نے اپنے ناظر اپنے وعدے کو جو اس نے ابراہم کے ساتھ کیا تھا جو باتچت خدا نے ابراہم کے ساتھ کی تھی خدا نے اپنے اس وعدے کو دورایا نہیں بلکہ اس کو پورا کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج پل دنیا میں جو ایماندار لوگ ہیں جو خدا سے ڈرتے خدا کے نام کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں خدا نے ان کو برکت دی ہے اور جتنے ایماندار لوگ ہیں پل دنیا میں کہا جاتا ہے اور کہلاتے ہیں کہ وہ ابراہم کے اولاد ہیں کیونکہ ابراہم ایمانداروں کا باپ تھا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے مختلف طریقوں سے مختلف انبیاء کرام کے ساتھ بات کی اور سب سے بڑا واقعہ جو میں ملتا ہے وہ میں ملتا ہے خروج کی کتاب میں جب جو موسیٰ تھا وہ کوہ سینہ پر گیا اور خدا نے اس کے ساتھ وہاں پر بات کی اور یہاں تک خدا نے اسے کہا کہ اے موسیٰ تو اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو جہاں پر کھڑا ہوا ہے وہ جگہ پاک ہے کیونکہ وہاں پر خدا کی حضوری تھی وہاں پر خدا موجود تھا اور خدا نے اور موسیٰ نے خدا کی آواز کو سنا اور اس نے اس پر عمل کیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے وہ احکامات دیئے جو آج کرام مقدس میں مرکوم ہے یہ خدا آج بھی ہم سے بات کرتا ہے آج بھی خدا ہمیں بلاتا ہے آج بھی خدا ہمارا نام لے کے ہمیں بلاتا ہے آج بھی خدا کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو کہاں ہے آج بھی خدا آپ کو بلاتا ہے کہ آپ کو جو خدا نے ایک برکت دی ہے آپ کو جو خدا نے چنا ہے کہ آپ خدا کے کھیت میں اس کے مزدور بن کر اس کے ایمبیسڈر بن کر اس کا کام کریں لیکن آج بھی ہم جس طرح آدم نے اپنے آپ کو خدا کی آواز کو سنتے ہوئے اپنے آپ کو چھپایا آج بھی ہم خدا کی آواز کو سنتے ہوئے اس آواز کو اگنور کرتے ہیں اور اپنے کاموں میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کی آواز کو آدم کی طرح دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میرے عزیزو خدا کی آواز ہمارا پیچھا کرتی ہے اور خدا ہمیں ہر وقت بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میرے باپ کی پیارے لوگو اس بادشاہ کا حصہ بن جو جو بنائے عالم سے پیشتے تمہارے لئے تیار کی گئی ہے کیا آپ اس بادشاہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس بادشاہی میں خدا ون یسو مسیح کے ساتھ بیٹھ کر قوموں کا انصاف کر سکیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آج آپ بھی خدا کی آواز کو سنیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے موہ سے نہ ہٹے پھر یہ بھی لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے تو میرے عزیزو جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے بات کرتا ہے ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں کیونکہ یہ کلام ہے جو ہمارے لئے مش لے راہ ہے یہ کلام ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے یہ کلام ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے یہ کلام ہے جو ہمیں اس تمام بیماریوں سے ان تمام گناہوں سے دور لے جانے کے لئے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ہم گناہوں سے کنارہ کرتے ہوئے خدا کی قربت میں آ سکتے ہیں یہ ایک کلام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا سے برکت حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم خدا کی آواز سنتے ہیں تو ہم کبھی بھی اپنے کانوں کو بند نہ کریں اپنے دلوں کو سکڑا نہ دیں بلکہ کھلے دل کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ کھلی آنکھوں کے ساتھ کھلے کانوں کے ساتھ خدا کی آواز کو دیکھیں تو میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ یقین سے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں سے خدا کی برکات کو اپنی زندگی میں اپنے خاندان میں اپنے کاروبار میں اپنے روز مرہ کی زندگی میں خدا کی برکات کو دیکھیں گے کیونکہ خدا اپنے وعدے میں کبھی دیر نہیں کرتا جیسا کہ بعض دوگ سمجھتے ہیں تو میرے عزیزو ضروری ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنتے ہوئے نہ صرف ہم برکت پائیں ہمارا خاندان برکت پائیں بلکہ ہمارے وسیلہ سے اور قومیں جو ہمارے ارد گرد رہتی ہیں وہ بھی برکت پائیں وہ بھی جان سکیں کہ ان کا خداون سندہ خدا ہے وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے تو میرا آج آپ کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ اگر آج آپ کو خدا بلاتا ہے تو کیا آج آپ بھی آدم کی طرح اپنے آپ کو چھپائیں گے اگر آپ خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو اپنے آپ کو پیش کریں کہ خداون تیرا بندہ سنتا ہے تم اس سے کلام کر تیرا بندہ حاضر ہے تم اس سے بات کر تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں خدا کی برکات اور اس کی موجزات کو دیکھیں گے خداون آپ سب کو آج کے کلام اور اس چھوٹے سے میسج کی وسیلے سے بڑی برکت دے آمین